بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سال دوہزار بیس کا حاج تو آپ سب بھئی کو پتا ہے کہ پڑھا جائے گا ہے کہ مقصود تداد رکھی گی سی اس کے مطلق یعنی کہ دس ہزار افراد کی تو پہلے تو یہی سوچا گیا تھا کہ یہ جو دس ہزار افراد کی تداد رکھی گی ہے یہ سعودی حضرات ہی ہوں گے کیونکہ ایک مقصود تداد ہے تو ظاہری سی بات ہے یہ سعودی حضرات ہی ہوں گے لیکن ابھی جو سعودی گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنسمنٹ کی جا رکھی ہے وہ آپ کے ساتھ میں تفصیل شیئر کر دیتا ہوں اور الحمدللہ ابھی تیس پرسنٹ سعودی ہیں جی اور ستر پرسنٹ غیر ملکی یعنی کہ غیر سعودی ہیں جو سعودی میں مقیم ہم افراد ہیں ہ یعنی کہ غیر ملکی غیر سعودی ہیں ظاہری بات ہے تو ستر پرسنٹ غیر سعودی ہوں گے جی جو اس سال حج ادا کریں گے اور صرف تیس پرسنٹ سعودی حضرات ہوں گے جو کہ ادھر کے مقیم ہیں وہ حج ادا کریں گے تو بھائی میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ حج پرمیشن تصریح کس طرح بنائیں گے اور ایک سمپلی طریقہ ہے اگر آپ تھوڑا سا موبائل میں ظاہری بات ہے انٹروڈ موبائل ہائی میرا بھائی چلا رہا ہے اس وقت سعودی اگر آپ تھوڑا سا موبائل میں بھائی پڑ سکتے ہیں انگلیش وغیرہ اگر آپ کا کوئی دوست وغیرہ ہے اس ایسا کوئی تو اس سے موبائل دیں اور اسے اپنا اکامہ نمبر دے کر آپ ایزلی اپلائی کر سکتے ہیں حج تصریح کے لیے نہ کسی ایجنٹ کے پاس جانے کی جائیں بلکہ خود اپنے سے اپلائی کریں اور یہی طریقہ کار ہے کسی ایجنٹ کے پاس جائیں گے وہ آپ سے الگ سے پیسے لے گا اور وہ بھی اپلائی ایسے ہی کرے گا جیسا کہ میں آپ کو بتا� ہوں گا اس ویڈیو میں کیونکہ اس طفعہ سعودی وزارت صحت نے ایک ویب سیٹ دی ہے بس اس کے تھوڑا آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور غالباً اگر دس ہزار کا حساب لگائیں بھائی تو سات ہزار تو خارجی بھائی بنتے ہیں اور تین ہزار کے قریب سعودی حضرات بن گے بنیں گے دس ہزار افراد پورے ہو جائیں گے حج کے لیے تو صرف مقصود تضار میں حاجیوں کو اس طفعہ بلائی جائے گا اور آپ اگر پرمیشن کے لیے تصریح کے لیے اپلائی کرنا چاہ ہوتے ہیں اور کتنے ریال لگیں گے کتنے پیسے مانگ رہے ہیں وہ اور کیا صورتحالہ کیا طریقہ کار ہے وہ میں آپ کو شیئر کرتا ہوں بھائی ساری ویڈیو سارا کچھ اس ویڈیو میں تفصیل کے ساتھ آپ ویڈیو دیکھیں ابھی ہم چلتے ہیں موبائل کی سکرین پر جہاں پر میں نے ویب سیٹ وغیرہ اوپن کیا اور آپ کو سب ڈٹیل بتاتا ہوں بھائی وہاں سے کسی بھی ایجنٹ کے پاس مت جائیں وہ ورنہ آپ سے اضافی پیسے لے گا اور طریقہ اگر یہی ہوگا تو چلتے ہیں جی موبائل کی سکرین پر جی تو میرے بھائی میں اس وقت موبائل کی سکرین پر آ گیا ہوں سب سے پہلے آپ کو ایک میں ویب سائٹ دکھا رہا ہوں آپ اپنے گوگل سے سرچ کر سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو کو پش کر کے آپ یہ اسے آسانی پڑھ بھی سکتے ہیں اس ویب سائٹ کو لوکل حج ڈٹ گوٹ ڈٹ ایسے تو اسے اوپن کریں گے تو دیکھ لیں یہ ایسا پیج اوپن ہو جائے گا آپ کے سامنے نیچے سے عربی میں آپ انگلش میں جیسے آپ کو چاہیے ویسے آپ کر سکتے ہیں وزارت حج و عمرہ ہم میں ہم اسے انگلش میں کر کے بھائی آپ کو سمجھاتے ہیں منسٹری آف حج اینڈ عمرہ تو دیکھ لیں ہجوش جسٹریشن انکوائر آباؤٹ این ایپلکیشن ہم ہجوش پر جسٹریشن ہم نظاری بات ہے تصریح کے لئے پرمیشن کے لئے اپلائی کرنا ہے تو ہم اسے ہی دبائیں گے تو آگے آپ کے ایک اور پیج اوپن ہو جائے گا دیکھ لیں جی انگلش میں عربی میں آپ ہم اسے بھی انگل اللہ تعالی اس ویڈیو میں تاکہ آپ خود سے اپلائی کر سکتے ہیں تصریح کے لئے اس سال حج کے لئے تو پیسوں کے مطالق بھی میں آپ کو بتا دوں گا کتنے ریال لگیں گے یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے آپ کے موبائل پر ٹیکسٹ میسے وغیرہ آئے گا وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے جو بھی ڈیٹیل ہے نیچے آئی آل سو سرٹیفائیڈ ڈی اپلی سنٹ نوڈ انفیکٹ وید ڈیابیٹیز یعنی کہ میں شگر کا مریض نہیں ہوں تو اسے آپ کلک کر دے نیچے آئیے ابھی نوڈ انفیکٹ ویڈ بلڈ پریشر یعنی کہ مجھے بلڈ پریشر وغیرہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے ظاہری سی بات ہے یہ بماری ہیں ان کے مطالق وہ پوچھ رہے ہیں آپ سے تو نوڈ انفیکٹ ویڈ مجھے دل کا بھی کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ دل کی کوئی پرابلم نہیں ہے اسے بھی کلک کر دیں ابھی نیچے آجیں جو مین پوائنٹ ہے نوڈ انفیکٹ ویڈ سسپیکٹ نیو کرونا ڈیسائسز کووڈ نائنٹین اور سسپیکٹ یعنی کہ میں اس ویرس کا کیا شکار ہوں یا نہیں ہوں آپ کسی بھی اچھے ہاؤسپٹل سے پہلے بھائی اپنا اس ویرس کا ٹیسٹ ضرور کروائیے گا یہ میں آپ کے ساتھ واضح کرتا چلوں تو بعد میں اس پر کلک کیجئے گا جی میرے بھائی یہاں میں آپ کو بتاتا چاہوں آپ کی عمر بیس سے پینسر سال کے درمیان ہونی چاہیے آپ بھائی یہی کوشش کی جگہ آپ کی عمر بیس سے چالی سال کے درمیان ہو اس سے زائد عمر کے افراد اپلائی مت کیجئے گا میرا یہی مشورہ ہے آپ کے لیے بیس سے پینسر سال کی عمر ہی لائک کی جائے گی آپ کی تصریح کے لیے تو نیچے وہی لکھا ہوا ہے کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں یہ تمام چیزیں وغیرہ تو چودہ دن کے لیے میں حج سے پہلے گھر میں کرنٹینہ کروں گا اور چودہ دن حج سے آگنے کے بعد گھر پر ہی کرنٹینہ کروں گا یعنی کہ چودہ دن کے لیے گھر میں دوسروں سے الگ رہوں گا کھاؤں پیوں گا اپنا الگ واشروپ وغیرہ اپنا الگ استعمال کروں گا روم اپنا الادہ استعمال کروں گا جانے سے بھی چودہ دن پہلے اور آنے سے بھی چودہ دن پہلے ابھی ہم سین کرتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں جی آگے نیا پیج اوپن ہوگا اس کے مطلق کیا اس ڈیٹیل ہے وہ بھی میں آپ کو بھائی سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتا دوں گا انگلیش میں اسے کیجئے تو دہلے ہیں لکھا ہے ریسائیڈن نمبر یعنی کہ ادھر آپ اپنا اکامہ نمبر لکھیں گے کرنٹ سٹی آف ریسائیڈنس آپ کی شہر میں رہتے ہیں سعودی عرب کے یہ بھی آپ سے پوچھا جائے گا اکامہ نمبر پوچھا جائے گا اس کے بعد سٹی وگر آپ سے پوچھی جائے گی آپ کے موبائل فون پر ایک میسج جائے گا نیچے دیں ویجیول کورڈ وہ آپ ادھر لکھیں گے اور اس کے بعد اسے سینڈ کیا جائے گا یعنی کہ جیسے ہی آپ اسے سینڈ کریں گے بھائی تو میں تو اپلائی نہیں کر رہا ہوں اس دفعہ لیکن آپ اپنا اکامہ نمبر اپنے جو ظاہری بات ہے سٹی جس شہر میں آپ رہ رہے ہیں سعودی عرب کے وہ سٹی کا نام ادھر لکھیں گے نیچے آپ کے موبائل فون ساتھ میں لکھیں گے تو نیچے آپ کے موبائل فون پر بھائی اسی ٹائم ایک کورڈ آجے گا وہ کورڈ آپ ادھر لگائیں گے تو آپ کو بھائی آپ کی اپلیکیشن وہ بول دیں گے کہ آپ کی اپلیکیشن ہمارے زیرے گوھر ہے کچھ ہی دیر بعد آپ کو دوبارہ میسج کیا جائے گا کہ آپ کی جو حج کی تصریح کی پرمیشن ہے اسے کیا ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے یا نہیں ایکسیپٹ کیا گیا ہے اور جا اگر ایکسیپٹ بھائی کر لیا جائے گا انشاءاللہ اللہ ہمیں پوری یقین ہے آپ بھائی اپلائی کریں گے تو آپ کی یہ جو تصریح کی پرمیشن کی آپ یہ بیجیں گے درخواست یہ ایکسیپٹ کی جائے گی اس کے بعد ہی بھائی اب بھی اس بات پر بالکل ڈیسائن نہیں ہے اور نہ ہی کوئی کسی قسم کا سرکاری طور پر اعلان کیا گیا ہے کہ اس سال حج کتنے میں ہوگا کتنی فیس لگے گی کتنے پیسے لگیں گے یہ میں آپ کے ساتھ کنفرم کرتا چلوں یہاں بھائی کوئی بھی ایسا بندہ ایجنٹ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ آپ مجھے دو ہزار تین ہزار چار ہزار دیں میں آپ کی اپلیکیشن بھیجتا ہوں آپ کی اپلیکیشن آپ کی درخواست تصریح نکال دیتا ہوں بھائی بلکل فراد کر رہا ہے وہ آپ کے ساتھ جھوٹ بول رہا ہے ادھر سے ہی آپ وہ بندہ بھی ادھر سے بھیجے گا آپ بھی ادھر سے اپلائی کریں اس کے بعد جب آپ کی تصریح کے لیے آپ کو ایکسپٹ کر لیا جائے تو اس کے بعد پتا چلے گا آپ بھی سرکاری طور پر بالکل اعلان نہیں کیا گیا ہے کتنے ریال لگیں گے اس سال حج کے تو اس کے بعد ہی آپ کو بتایا جائے گا کہ اس سال تصریح کا ہزار ریال لگے گا دو ہزار لگے گا چار ہزار لگے گا وہ تو سعودی گورنمنٹ ایک دو دن میں واضح طور پر پیغام بھیج دے گی آپ کے موبائل پر یہاں میں ایک بات واضح کرتا چلو بھائی آپ کے ساتھ اور وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کو جسٹریشن ہے نا یہ دس جولائی سے پہلے پہلے بھیجنی ہے یعنی کہ آج ساتھ ہو گی ہے آٹھ نو دس تین چار دن ہی آپ کے پاس ہیں آپ اپلائی کریں دس طریق کے بعد ہی گالمن بولا جائے گا کہ حج کی فیز کتنی ہوگی اس سال کتنے ریال آپ کو پے کرنے پڑیں گے اور ہو سکتا ہے شاہ سلمان کی طرف سے حج بالکل فری کیا جائے جیسا کہ آپ سب بھائیوں کو پترہ ہے پچھلے تین ماہ اقامے بڑھائے گئے اس کے بعد پھر یہ ابھی بھی تین ماہ اقامے بڑھا دیے گئے ہیں جو کہ لاکھوں ریال کا ہی فائدہ ہو رہا ہے خارجی بھائیوں کو شاہ سلمان کی طرف سے کیونکہ چھ ماہ تو اقامے بھائی بڑھا دیے گئے ہیں میرے بھائیوں کے تو ہو سکتا ہے حج اس دفعہ فری ہی ہو جائے آپ اپلائی ضرور کریں اگر آپ بھائی حج پر جانا چاہتے ہیں تو ہمیں میرا بھائی دل یہی کہتا ہے کہ اس سال شاہ سلمان کی طرف سے حج فری کیا جائے گا لیکن کچھ شرائط پر عمل کیا جائے گا جو میں نے آپ کو بتا دی ہیں یعنی کہ چودہ دن گھر جانے سے پہلے آپ کو گھر میں الیدہ رہنا پڑے گا اور وہاں سے حج سے آنے کے بعد چودہ دن ایک الیدہ روم میں رہنا پڑے گا اپنا کھانا پینا واش روم وغیرہ الیدہ استعمال کرنا پڑے گا باقی آپ حج کے لیے بہ آسانی یہاں سے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ کی ایج بھی ٹھیک ہے اکامہ بھی ہے تو آپ کا وہ جو ایک کرونا وغیرہ کہ آپ ٹیسٹ کروائیں گے وہ بھی ٹھیک ہے تو بھائی آپ کو الحمدللہ ایکسپٹ کیا جائے گا اور آپ کو حج کے لیے بلایا بھی جائے گا جیسے ہی بھائی ہمیں انفارمیشن ملے گی پیسوں کے متعلق کے کتنے ریال لگیں گے اس سال تو وہ بھی ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے انشاءاللہ ویڈیو اچھی لگے تو بھائی اپنی صحت کا خیال رکھئے گا اگر آپ نے جانا ہے تو اللہ پاک کیا اللہ پاک آپ کی حاضری قبول فرمائے اور اللہ پاک آپ کی آپ کو ضرور حج پر لے جائے